دوستو اگر آپ بھی آر سی بی کی خطرناک جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو کوہلی ڈوپلیسز کی کپتانی کے چمتکار آر سی بی کی دھاکڑ گیند بازی اور سراج کی رفتار کے آگے راجستان کی ٹیم اپنے گھر میں ایسے ہاری ہے کہ کسی کو مو دکھانے لائک نہیں رہی کیسے بلے بازی کے بعد آج آر سی بی کی ٹیم کے جانبازوں نے کی اندبازی سے روند کر رکھ دیا راجستان کو اس کے گھر میں اور چھیڑ دیا جنگ پلی آف میں پہنچنے کی آپ کو آر سی بی کی ٹیم کے خلاف کوہلی کے یہ فیصلے اور ساتھ ہی ان کی کی اندبازی کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کوہلی سیمسن اور فافٹ پلیسز میں ایک پہتر کھلاڑی کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا دوستو آئی پیل دوزر تیس کا ساٹھوان اور ایک اور بہدی رومانچک مقابلہ راجستان رویلز اور آر سی بی کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا ویسے تو دونوں ٹیموں کے بیچ میں پلی آف میں پہنچنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے لیکن آر سی بی کچھ انکوں سے پیچھے ہے تو جیت کی بھوک ان میں تھوڑی زیادہ تھی اور ویڈ دکھی بھی آر سی بی کی ٹیم دوستو پہلے بلے بازی کر رہی تھی کنگ کولی نے فاف دوپلسز کے ساتھ مل کر اس بار پھر سے اوپننگ جوڑی کا بھار سمالا دوستو ویرات کولی تو آج 18 رن بنا کر چلے گئے تھے لیکن ان کے ساتھی یعنی کے دوپلسز 44 گیندوں میں 55 رن بنا کر گئے میکسوال نے بھی ان کا سپورٹ کیا اور 33 گیندوں میں 5-4-3 چکے لگا کر 4-4 رن بنایا لیکن انتیم پلوں میں بھی کچھ رنوں کی قصر رہ گئی تھی جو انوج راوت پوری کر گئے 11 گیندے 29 رن 3-4-2 چکے اور سکور بورڈ پر لگ گئے 171 رن یہ ایک اچھا خاصا سکور ہوتا ہے لیکن راجستان کی ٹیم کو ہلکے میں بھلا کون لے گا اس سیزن میں ایسا سوی چیز سوال اچھلی میچ میں اس کھلاڑی نے سب سے تیج پچاسا لگایا آئی بیل کا اور اوپر سے سیمسن بٹلر جیسے نام ہو تو ہر کوئی ویسے ہی خوف کھا جاتا ہے ہیٹمائر بھی تو اسی ٹیم میں ہے تو سب کو لگا کہ جیت تو راجستان کی ہے کیونکہ دو سو ڈھائی سو کے لکشے تو یہ چلتے ہوئے چیز کر دیتے ہیں لیکن کسے پتا تھا آج کٹ پتلی کی طرح نچا دیں گے ویرات کولی اور فافڈ پلیسز راجستان رویلز کی اسی دمدار ٹیم کو وہ بھی انہی کے گھر میں ہیں دوستو راجستان کی ٹیم کی طرف سے ٹریڈیشنل طریقے سے شروع بات کرنے کے لئے سلامی جوڑی کو اسیسی وی جیسوال اور جوس بٹلر سمال لے آئیں لیکن آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ابھی دوسرا آور شروع نہیں ہوا تھا کہ دو وگٹ گر گئے تھے اور ابھی بات دوسرے آور سے آگے گئی نہیں تھی کہ دوسرے آور میں تیسرا بھی وگٹ گر گیا اور جب تک دوستو پاری کا چھٹا آور آیا تب تک چھے وگٹ گر چکے تھے سب سے پہلے وگٹ لینے کا شری گنیش سراج نے کیا سراج کو دوستو ویرات کولی ایک کلور گیند ڈالنے کا اشارہ کرتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں جیسوال کو مومنٹم ملتا نہیں وہ کوہلی کو گیش سمال بیٹھتے ہیں شونے پر آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگلی اوور میں پارنل چمتکار کرتے ہیں دوسرے یوہ کھلاڑی پارنل شونے پر جوس بٹلر کو سراج کے آتوں کیچ آؤٹ کراتے ہیں اور اسی اوور کے اندر وہ سنجو سیمسن جو نئے نویلے کھلاڑی تھے پچھ پر آگر کھڑے ہی ہوئے تھے انو جرابت کے ہاتھوں چار ان پر انہیں کیچ آؤٹ کراتے ہیں ایک چوکہ لگا کر جیسے ہی سیمسن آؤٹ ہوتے ہیں مانو دوستو راجسان کی ٹیم کی ریڈ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے وہ تو تاش کے پتوں کی طرف بکھرنے لگتے ہیں اور ہر ایک کھلاڑی پاویلین کی طرف ایسے دھوڑتا ہے کہ مانو خوف آ گیا ہو رسی بی کا دیو دت پڑی کل یہ نام کبھی آر سی بی میں ہی ہوا کرتا تھا اور دوستو کوئی چھوٹے موٹے کھلاڑی نہیں دیو دت پڑی کل جو روٹ شمرون ہیٹمائر دروف جوریل یہ چار کھلاڑی بھی کافی تھے آج اس ٹیم کو جتانے کے لیے لیکن اس سے پہلے کہ کچھ حرکت کر پاتے دیو دت پڑی کل صاحب پانچویں آؤور میں بریسویل کی گیند پر یہ بھی آؤٹ ہو گئے ماتر چار رن پر سراج کو گیس سما بیٹھے تھے اور اس کے بعد اگلے آؤور میں یعنی کے چھٹے آؤور میں پھر سے ہمیں دیکھنے کو ملا چمتکار فارنلکار دوستو اس کھلاڑی نے جو روٹ کو بھی دس رن پر لبی ڈیو کر دیا اور دروف جورل کا جب وگٹ گرانا تب سب اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے تھے کیونکہ دوستو یہ کھلاڑی کے آؤٹ ہونے کے بعد کوئی بچا ہی نہیں تھا بریسویل کی گیند پر یہ بھی آؤٹ ہو گئے وہ بھی ماتر ایک رن پر جیسے ہی آؤٹ ہوتے ہیں ویسے ہی دوستو اکتیس پر چھے وگٹ گر جاتے ہیں اور گر جاتا ہے راجسان کا جیتنے کا کانفیڈنس ہے رویچندر اشوین ویسے تو کبھی کبھی اوپن بھی کر جاتے ہیں لیکن اس بار شونیے پر آؤٹ ہو جاتے ہیں رن آؤٹ ہو گئی تھے یہ کھلاڑی ہاں شیمبرون ہیٹمائر انیس میں پینتیس سن ضرور لگاتے ہیں لیکن کیا پینتیس سن سے لکشے چیز ہو جاتا ہے بلکل بھی نہیں اور آج کچھ اسی طریقے سے راجسان کی ٹیم پچھڑتی چلی گئی سبھی کھلاڑی شونیے پر آؤٹ ہوتے چلے گئے چاہے وہ زندیق شرمہ ہو کے ایم آسف ہو رویچندر اشوین ہو اور اس سے پہلے کی ماملہ گیاروی آور تک پاؤنستہ بھی یہ ٹیم 69 رن پر آل آؤٹ ہو گئی تھی مانا کہ دوستو یہ آئی پیل کا سب سے لوہ سکور تو ہے نہیں آل آؤٹ ہونے کے لیے لیکن کیا گجب کی گیندباسی آج آر سی بھی کے کھلاڑیوں نے کر آئی جہاں پارنل نے تین آور میں دس رن دے کر تین وگٹ لیے تو سراج بھی دو آور میں دس رن دے کر ایک وگٹ لے گئے بریسویل کرن شرما میکسویل کے نام بھی دو دو اور ایک وگٹ رہا لیکن جو سب سے زیادہ مہتپون تھا بہت ایک کوہلی اور ڈپریسس کے فیصلے ان کی عدبود کپتانی جس کے آگے ناچتے ہوئے نظر آئے آج ہمیں راجستان کی ٹیم کے سب ہی کھلاڑی لیکن دوستو اسی شاندار جیت کے بعد آپ کو بتا دے کہ آر سی بھی کی ٹیم کے پلے آف میں پہنچنے کے چانسز اب راجستان کی بھی ٹیم سے زیادہ ہو چکے ہیں دیکھیں پوائنٹ شیبل پر نظر ڈالیں تو دونوں ہی ٹیموں کے بارہ بار آنکھ ہیں لیکن جو انتر ہے وہ ان کے میچز میں ہے آر سی بھی کی ٹیم کے ابھی دو میچ بچے ہیں ایک میچ ہوگا سن رائلز ہیدراباد سے اور دوسرا میچ ہوگا دوستو گجرائی ٹائٹن سے تو مہی راجستان کی ٹیم کا ایک ہی میچ ہے وہ ہے پنجاب کنگ سے رن ریٹ کی بات تو باد میں آئے گی لیکن اگر یہاں پر راجستان کی ٹیم ایک میچ جیتے گی تب بھی ان کے چودہ ہی انکھ ہوں گے اور اگر آر سی بھی دونوں جیت گئی تو سولہ انکھوں کے ساتھ وہ سیدھا پلی آف کی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائے گی اور راجستان کو ٹیٹا بائی بائی کہنا پڑے گا لیکن اگر آر سی بھی کی ٹیم ایک ہی میچ جیت پائی تب انتر دیکھا جائے گا رن ریٹ میں جو آر سی بھی کی ٹیم کا بہتر ہے تو دو نوٹ اینگل سے دوستو آر سی بھی کی ٹیم کا پلی آف میں پہنچنا پکا ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے پلی آف میں آر سی بھی پہنچ پائے گی یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ٹبسکرائب بھی کیجئے ہمارے چینل کو دنے بات